ہائے فرنڈز میں پروند رکھاری فرنڈز آج کی ہماری گیم رتوک گرگ جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے وہاں نے اس سے رمیت گین ماسٹرز کے گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا سجیشن اس لئے ہے کیونکہ ایک بہترین ہینڈ گیم یہاں اس گیم میں کھیلے گئی تھی دو اننون مطلب لس نون اسرائیلی خلاڑیو کی گیم ہے سوفیا تاشکینوہ ورسز ریم شیرمن فرنڈز اس گیم کے دوران ریم شیرمن کی ریٹنگ 2249 تھی وہیں سوفیا کی ریٹنگ 1928 تو اچھا خاصہ ڈیفرینس بھی ہے دور ہوں کلانیوں کی ریٹنگ میں چاہتے ہیں میں شروع کرتا ہوں یہاں ای فور کے ساتھ سوفیا نے شروع کیا ریم شیرمن نے یہاں خلا سیسیلین سی فائیو نائٹ ایف تری جی سکس سی تری دی فائیو ای ٹیکس دی فائیو کوئن ٹیکس دی فائیو دن دی فور بیشپ جی سیون دی ٹیکس سی فائیو کوئن ٹیکس دی ون چیک اور وائٹ نے اپنا کیسل چانس گوا دیا ہے یا سگریفائس کر دیا ہے کنگ ٹیکس دی ون دن نائٹ ایف سکس ایچ تری تو نائٹ ایڈ بی گوز ٹو دی سیون یہاں پہلے بلیک نے کھیلا بیشپ آیا بی فائیو سکوائر پر کچھ دیر کے لیے یہاں اس نائٹ کو پن کہا جا سکتا ہے لیکن ای سکس تو بیشپ چلا گیا ای فور سکوائر پر اور اس کے بعد یہاں بلیک نے اپنے کنگ کو سیفٹی مل لیا بیشپ ای تری فرم بلیک سائٹ تاکہ پون کا یہاں ڈیفینس کیا جا سکے نائٹ ڈی فائیو اسی بیشپ پر اٹیک ہے تو سی سکس اور فرنڈز یہاں اس پوائنٹ پر میری ریزر میں ٹھیک تھاک موو ہے پون کو بلکل رسک پر نہیں چھوڑنا ہے اور فلحال بلیک اگر پون ایکشنز کے لئے جاتا ہے تو بیشپ بلکل صحیح سکوائر پر ہوگا فوق لگانے کے لئے روک اور یہاں اس نائٹ تو یہاں بلیک کو کرنا ہی پڑا نائٹ ٹیک سی تری بھی جائے ایف ٹیک سی تری ہونے کے بعد نائٹ سی فائیو بیشپ پر اٹیک بنا لیکن وائٹ کے لئے سیچویشن انہف ہے سی ٹیکس بی سیون کرنے کے لئے بیشپ ٹیکس بی سیون اور اس کے بعد بیشپ کو بچایا ہے لائٹ سکوائر بیشپ کو سی دو سکوائر روک اٹھے ہی گوز ٹو بی ایٹ بیشپ پر ڈیفینس یا بی ٹو پون پر اٹیک وائل کینگ گیا سی ون سکوائر پر بیشپ ایج سکس اور یہاں ٹارگیٹ کیا ہے یہ ای ثری پون پر اس کا ڈیفینس کرنا ہی پڑے گا وہ ہوا بھی روک کو ای ون سکوائر پر لے جا کر then روک اٹھے گوز تو ڈی ایٹ from بلیک سائیڈ نائٹ بی گوز تو ڈی ٹو فم وائٹ سائیڈ then ہوا f6 تو a4 e5 then ہوا a5 نائٹ d3 چیک چیک چھوڑا اس کی ہے ایکشنز کیا میٹریل یہاں پر سوفیہ نے بی شاپ ٹیکس d3 روک ٹیکس d3 then king c2 روک پر اٹیک لیکن یہاں شرمن کا ارادہ روکس کی بیٹری پر کرنا ہی تھا دونوں روکس کی بیٹری پر ہونے کے بعد یہاں d2 سکوائر پر خطرہ تو آنا شروع ہو چکا ہے نائٹ کے اوپر نائٹ کو رکھ پڑے گا لیکن وائٹ میں ایک اچھا موگ چلا اپنے نائٹ کو f1 سکوائر پر پر پلیس کر بیشپ e4 ڈسکوائر چیک کے تیار آریا ہے وائٹ کا ارادہ تھا روک کو ایکشنز کروانے کا لیکن سیچوائشن برس ہو سکتی ہے تو پہلے king کو موگ کرنا پڑ then ہوا king f7 تو روک آیا a4 سکوائر پر بیشپ پر اٹیک آنا ہٹانا پڑا اس بیشپ کو بیشپ پہنچا c6 سکوائر پر دن ہوا روک h4 اور جو دونوں بیشپ بڑے ہی پریشان کرنے سیچوائشن پہ تھے ان پر اٹیک بنایا ہے فیلحال سوفی آنا king گیا g7 سکوائر king c2 روک پر پر پہلے یہاں بلیک نے لیا اور اس a5 پر اٹیک بنایا تو روک آیا c4 سکوائر پر بیشپ پر ٹارگٹ لگانے کے لیے میرے خیال سے بیشپ بی بی اوپشن نہیں تھی اچھی اوپشن ہی تھی ایک چیک آتی ہے روک بیج میں لگ جائے گا اس اس کے بعد یہاں لیا جا سکتا لیکن اپنے روک سے ڈیفنس کرنا تھوڑا پیسیو نائٹ ون گوز ٹو ڈی ٹو یہاں پہلے وائٹ کا مو آیا then ہوا f5 تو g4 پون ایکشن کی کوشش کنگ f6 نہیں کی اور اس پوائنٹ پر g6 f5 اچھی اوپشن تھی کیونکہ یہاں سے اس کے بعد وائٹ کا روک h4 سکوائر پر جا کر بیشپ اور اس کے بعد پون پر اٹیک بنا تا کنگ اگر بیشپ یا پون کی ڈیفنس کے لیے اٹیک بنا پون ہی آگے پوش ہو جائے گا بیشپ g7 پہلے بلیک نے کیا تو روٹ اٹی اور یہاں اس نائٹ پر ڈیفنس کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر نائٹ ہٹ گیا تو پرابلم یہاں اویس ہے وائٹ کو بہت زیادہ ہونے خیر اس پوائنٹ پر بلیک کے لیے چیز انجن ریکمینڈیشن ہی کہ وہ اپنے روک کو c8 پر پلیس کریں اور پوٹینشل چانسز ڈھونڈے یہاں ایک ڈسکورڈ چیک تاکہ روک کو لیا جا سکی زیادہ بیٹر آپشن ہوتی ہے لیکن h6 h6 کچھ solve نہیں کر رہا ہے نائٹ ٹیک c5 فائنلی لے لیا ہے اس پون کو then بیشپ پر اٹیک بیشپ آٹھ گیا e8 سکوئر پر نائٹ e goes to f3 دوبارہ نائٹ واپس آگیا ہے بیشپ آیا f8 سکوئر پر ارادہ کیا ہے روک تک ٹارگٹ لگانے کا اور میرے خیال سے شرمن اس موو میں کامیاب بھی رہے نائٹ d4 کی آپشن کو وائٹ نے چنا روک ٹیک d4 e d4 bishop c5 e c5 اور فرنس یہاں c فائل میں پون ڈبل ہو چکے ہیں وائٹ کے اگر میں ریٹنگ وائز بات کروں تو صوفیہ وہ نے 300 الو ریٹنگ پیچھے ہے شرمن سے اور اس بات انداز بلاکی بنانے کے لیے لیکن g h6 with a check king h6 ہونے کے بعد روک h2 check king واپس گیا g7 square then d6 d6 now g5 یہاں پہلے black ب4 then f3 square i don't think rook f3 بہت smart exactly اس point یہاں شاید z con push کرنا زیادہ better ہوتا تھوڑا white پر pressure ہوتا پہن کیا بڑھ نہیں گا well knight gaya c4 square bishop سے check i king چلا گیا b2 square then d5 knight attack bana knight e5 square then u are rook e3 dvbara knight per attack knight g4 square par rook per attack bana out friends here is point one آپ is knight position to dhk 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 g3 اور e4 square i think e4 square شاید better work kerta nite yaha se jaysse e2 square per jata is black ke rook kama kama dhk check dhk dhk e6 square then knight e5 king f6 knight per attack lakin knight c6 d7 square then c6 اور is طرح white نے بڑے ہی smartly اپنا passer kaufi strong passer یہاں پر نکال لیا ہے h3 square knight c5 bishop پر problems ہو سکتی bishop c8 یہاں ہماری خیال سے black کو اس important bishop کو اپنے پاس بھی رکھنا چاہئے a6 b5 a6 b5 وکی pawn sacrifice آیا ہے کیوں آیا ہے کیونکہ pawn آگے push ہونا ہے اور اگلے دو moves میں یہ pawn queen بننے کی threat دے رہا ہے تو black کیا کرے گا جلدی سے اپنے روک 8th rank میں لے کر جائے اور کسی طرح سے 8 square تک پہنچ روک گیا h8 سکوئر پر then knight b7 pawns کو connect کرنے کی بھرپور کوشش ہے لیکن نہیں کر سکتے black کیوں allow کرے گا bishop e6 square پر تاک white cooking آرام سے improvement نہ کرے situation knight d8 could be an option یہ اگر metal actions ہوتا ہے تو اس pawn کو روکنے والا کون نہیں ہو سکتا لیکن c7 وان یہ question from white side so fya game میں weakness تھی روک a8 اور finally a6 pawn پر جو زیادہ dangerous ہے اس پر attack آ چکا ہے تو اس کا defense کرنے کے لئے knight پہنچ گیا c5 square پر then ہوا bishop c8 یہاں ایس pawn پر attack بنا ہے تو d8 square پر تاک bishop یہاں بیوٹیفل اینڈ گیم دونوں کھلا ڈی طرف سے then ہوا g4 اور اس pawn کو آگے push کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے knight e4 فردر pawn اور آگے push نہیں ہو سکتا لیکن ہاں روک takes a6 black کر سکتا تھا شاید کیوں کر سکتا تھا روک take c8 جاتا بیشپ then king d7 سکوئر pawn تو فائنلی یہاں پر white کو مل ہی جاتا اور اس کے بعد اس pawn کو آگے push کر نائٹ کو لینے کی کوشش کی جا سکتی تھی گیم اچھے خاصے منیجیبل سیچویشن میں رہتی شرمن کی سائیڈ سے لیکن king کو e6 سکوئر پر لے 1 اب black king اس knight کو پریشان کرنے کے لئے تھوڑی دیر تو آنے مہین ہونا ہے bishop e6 checking b4 square پر rook takes a6 pawn گیا no issues c8 equals queen queen promote ہوگئے یعنی bishop yaha black kiaat سے گیا bishop takes c8 rook takes c8 اور اب end game rook versus rook knight اگر rook actions ہو اگر black rook takes f1 کے لئے جائے گا تو rook f8 check اور free میں بیچار آئی روک مارا جائے گ black تو king gaya here e4 then who are rook f8 knight for defense pawn push نہیں ہو سکتا knight check jump king d3 square pawn کو لینے no shoes c pawn push rook سے check a king c5 square battle so knight bhaag check d3 اس کے بعد کیا جائے لیکن dhuk b3 square پر آنے سے واقعی میں کچھ solve نہیں ہو روک گیا f4 square pawn کو لینے کی کوشش ہے لیا ہی جائے گا کوئی طرح نہیں بچانے بلیک روک کو b8 square پر لے جا کے کچھ repeated checks کے option دے سکت تھا روک takes g4 لے لو آپ چاہو نا it king takes no issues c6 square پر آ b4 ہاں یہ move better ہوتا لیکن white اپنے king کو c5 square پر لے جاتا پھر روک اٹھانا پڑتا اور اس کے بعد 8 rank میں جا سکتا دا لیکن king e2 square پر جانے کے بعد c5 king f3 روک پر attack no issues روک گیا f4 square پر روک b1 king c7 روک c1 then c6 روک c2 king b7 روک b2 check king paun c8 square پر اور friends لسینا یا وینکیور پوزیشن جو جانتے ہیں وہ یہاں لگ بھگ اچھی ہو چکی ہے paun promoting square پر پہنچ چکا ہے بس وائٹ کو اپنے روک دی فائل یا بی فائل کسی ایک فائل میں پلیس کرنا ہے اس کے بعد king اسی فائل میں جائے گا اور وائٹ ہم سے promote ہو جائے گا لیکن بلاک کو ریزائن نہیں کرنا ہے انہوں نے اپنے روک کو موگ کیا c2 square پر پر ایڈ بنانے لیے no issue c7 then king مو ہوا اور final مو یہاں وائٹ کا روک کو بی فور square پر لے جانے کا اور یہاں اس مو کے بعد ریم شرمن نے ریزائن کر دیا ریزائن کا ریزن اب وائٹ کرے گا کیا king کو ہٹ آئے گا اس کے بعد پرموٹ کر لے گا بلاک کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے روک لے گا آپ سبھی لوگ کو پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چیلنچ سبسکرائب کریں آپ کی کمیٹس کا مجھے بے حد انظار رہے گا thank you for watching and bye for now